اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز بان یاسر شامی آپ کے خیدت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میرے ساتھ اس وقت جو شخصیت موجود ہے ان کا نام ہے شائرہ رائے یہ لڑکا تھے انہوں نے ایک سرجری کروائی اور اپنے جینڈر کو تبدیل کر لیا اس وقت یہ لڑکی ہیں یہ آو لیولز اے لیولز کر چکی ہیں فوراں کوالیفائیڈ ہیں ایک بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں ایک ان کی چھوٹی بہن تھی اور یہ اس بہن کا بھائی تھی لیکن اپریٹ کروانے کے بعد یہ اس بہن کی ہی بہن ہے جب انہوں نے اپنا جینڈر تبدیل کروایا تو والدین نے ان کو اپنے ساتھ رکھنا مناسب نہ سمجھا یہ خود ان کو چھوڑ کر پاکستان چلی آئیں بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوالات ہوں گے کہ شاید یہ کوئی فیشن بن چکا ہے کہ اپنے جینڈر کو تبدیل کروانا لڑکیاں لڑکے بن رہے ہیں لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں لیکن جو شخص زندگی سے جنگ لڑا ہوتا ہے صرف وہ ہی جانتا ہے کہ اس کو کن مسائل کا سامنا ہے آپ نے لڑکے سے لڑکی بننے کے لیے سرجری کروائی کیوں ہر چیز کا ایک بختہ ریزن ہوتا ہے کوئی بھی یوں ہی راست چلتے یا مو اٹھا کر کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھا لیتا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کل ہی ایک فرینڈ بن چکا ہے کہ چلو شوک چڑھا تو اپنا آپ کو چینج کروالو ایسا کہتے ہی نہیں ہیں اپنی پیدائش سے لے کر جوانی تک میں نے اپنے آپ کوئی قورت کی طرح میں حسوس کیا آپ کو کوئی جنڈر ڈسفوریا تھا مطلب آپ کے جو اورگنز تھے وہ کسی آرڈر میں نہیں تھے ایکچلی میں اس کو کہاں ہی جنڈر ڈسورڈر جاتا ہے اس کو جنڈر ڈسفوریا کا نام ہی دیا جاتا ہے آپ اپنے جنڈر کی ویسے ڈپریشن میں بھی چلے جاتے ہو آپ سسائیڈل بھی ہو جاتے ہو آپ انکومفرٹیبل تو ہوتے ہی ہوتے ہو 23 سال کیوں لگے آپ کو یہ سوچنے میں کہ مجھے جنڈر تبدیل کروانا چاہیے we live in a country جہاں پر it's a big gutsy thing بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے you didn't have any guts to do that no I didn't میرے پاس اتنے guts 23 سال کی عمر تک نہیں تھے بہت سوچ سمجھنے کے بعد مجھے guts ملے محسوس کیا ہوتا تھا آپ کو اپنی feelings بتائیں آپ کس قرب میں تھیں آپ کس درد میں مبتلا تھیں اللہ کے کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین طریقے میں بنایا بہترین شکل میں بنایا ہے سب attributes جو دیئے ہیں چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چہرے کی صورت میں ہو وہ آپ کے ہاتھ ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کچھ بھی پارٹس ہو سکتے ہیں تو جب اللہ نے میرے ساتھ اپنا کنیکشن رکھا ہوا ہے یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ میں ان کو آنسرے بل ہوں اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا وہ اس سے مراد صرف شکل یا فیس نہیں ہے یہ ہاتھ بھی ایک شکل ہیں یہ میرے پاؤں بھی ایک شکل ہیں میری پوری بوڈی بھی ایک شکل ہے ایک لمحے کے لیے سوچئے یہ میری چار انگلیاں اور ایک انگھ گھٹا ہے سات انگلیاں اور تین انگھ گھٹے ہوتے تو کتنا عجیب سا لگتا ہے یہ تو بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بات گفتگو ٹھیک کر رہی ہیں کیا اس کی وجہ سے کوئی ڈپریشن تھا یا آپ سوچتی تھی کہ لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں آوازیں کستے ہیں یا آپ کو لیڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب سے میں نے اپنا سکولنگ سٹارٹ کیا تھا تب سے ہی ہوتا تھا ٹرولنگ، بولنگ، ہیرسمنٹ، مولیسٹیشن یہ اکثر فرنڈ سرگلز میں اور نیبولز میں اور یوں نو ہوتے تھے میں ایک چیز یہاں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں شیز نوٹ ٹرانسچینڈر یہ کوئی اتھاجہ سرا نہیں ہے یہ مکمل طور پر ایک لڑکی ہے انہوں نے انٹرویو سے پہلے مجھے بتایا بھی اور کچھ میں نے ان کی میڈیکل ریپورٹس کو بھی دیکھا ہے ایسا ہی ہے جھواجہ سرا ہوتے ہیں یہ جو آپ نے اپنی سرجری کروائی یہ کتنی دیر کا آپریٹ تھا اور وہاں آپ کی آواز پہلے اسی طریقے سے باریک تھی موٹی تھی ہارمونس چینج ہونے کی وجہ سے اب باریک ہو گئی ہے پچھ جو ہے بڑھ گئی آواز کی پیدایش سے ایک قسم کی مکمل لڑکی ہی تھی only my organs was disorder مجھے اس کو آرڈر میں لانے کے لیے اپنے آپ کو مکمل ایک شناحت کی ضرورت تھی ایک پروپو فیمل بننے کے لیے ادھوائز میری آواز میری شکل میری ایٹریبیوٹس میری باری لینگویچ my everything was of a normal woman since my childhood جب آپ لڑکا تھی تو آپ کا نام کیا تھا آیاان آیاان اب اپنا نام پھر آپ نے شائرہ کیوں رکھا میں تین مہینے کی آئیسولیشن میں چلی گئی تھی اپنے اس قدم کے بعد اور میں نے اس تین مہینے میں اپنے پورے تین مہینے کمرے میں ہی گزارے اس وقت میں اپنے آپ کو بیزی کرنے کے لیے شائریاں لکھتی تھی ابھی بھی بہت سے لوگ جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے آپ کو ترہاں ترہاں کی گالیاں دیں گے شاید مجھے بھی دے دیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں ہم وہ ایک کہاوات ہے نا کہ کور کو دیکھ کر آپ جج نہیں کر سکتے you cannot judge somebody from the cover of a book you have to read the entire book والدین نے گھر سے نکالا یا پھر خود ان کو چھوڑ دیا کوئی تلخ یاد ہے کوئی شکوہ ہے کوئی گلہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ماں باپ ایک بہت پیاری چیز ہوتی ہے ان کو آپ کبھی بھی بلیم آؤٹ نہیں کر سکتے آتھیں گے بڑی غلط بات ہوگی کہ اگر میں ان کو کہہ دوں کہ ان نے گھر سے نکال دیا مجھے کبھی گھر سے نکالا لیکن وہ ایک پریشر میں ضرور رہتے ہیں جب بھی میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں کیونکہ اب میں ایک اڈلٹ ہوں تو میں نے ان کو ان کی سپیس دی ہے کاش وہ میرے ساتھ ایسے کھڑے رہتے اور میرے فیصلے میں میرا ساتھ دیتے کوئون کرنا چاہیے آپ کو because they are responsible to bring you in this world they are responsible and I think ان کے لیے وہ چاہے مجھے بیٹا سمجھ کے بھی پیار کر لیں no problem in that manner مابب کے بغیر ایک اداسی محسوس ہوتی ہے کہ ان سے ایک فاصلے میں اب میں آگئی ہوں سپریشن ہوں صرف ان کی خوشی کے لیے کوئی ان کو تانے نہ دے صرف ان کی خوشی کے لیے یہ میں ان کو بتانا اگر وہ دیکھ بھی رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا ہی جاتے ہوں کہ میں نے یہ آپ سے علیدگی کا فیصلہ آپ کی وجہ سے ہی لیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرے وجہ سے مسئلے نہ آئیں مجھے کل ہوتا ہے کلیف ہوتی کبھی کبھی دنیا سے میں اتنی واقف نہیں ہوتی رونے کے لیے میں اکیلے بیٹھ کے رو لیتی ہوں اب آپ اکیلی رہتے ہیں تنہائی پسند تو آپ پہلے ہی تھے یا اب فیل ہوتے ہیں لوگوں کے لہجے رویے اب نہیں ہوتا ایک جیل تھی پہلے ایک وہ قید تھی کہ اچھا میں لڑکیوں کی طرح دکھتی ہوں لڑکیوں کی طرح چلتی ہوں لیکن مجھے لڑکوں لیکن اپڑے پینے بڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں لوگ غلط غلط الفاظ کستے تھے جب میں گزرتی تھی ان کو تو وہی لگتا تھا کہ اوکے گے جا رہا ہے یا میٹھا جا رہا ہے گندے گندے ورڈز آپ سے زیادہ اس بات کو کوئی فیل نہیں کر سکتا ایک نورمل انسان کی طرح جب وہ آپ کو ٹرانس جنڈر سمجھ کر چھیڑتے ہیں تو جو اصل میں ٹرانس جنڈرز ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی ان فیکٹ کہ آپ ایک فیمل جنڈر ہیں ان لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہیے جو اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں ٹرانس جنڈرز کے ساتھ ہر انسان عزت کا محتاج ہوتا ہے جو بہت اچھے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا کہ کیا مزہ ملتا ہے ان کو تنگ کر کے یا ان کو چھیڑ گئی یا مجھے بھی تنگ کرتے ہیں ابھی تو بل وغیرہ بھی پاس ہو چکا ہوئے اگر کوئی ایسا حرکت کرے تو میں کہتا ہوں اگر میں کسی لڑکے کے ساتھ ایسا پلان کرتی بھی ہوں تو میں پریفر کروں گی اس کو اپنا سچ بیتانا آپ تو اتنی فیموس ہو گئی ہیں اور اس انٹرویو کے بعد اور فیموس ہو جائیں گی تو آپ نہیں بھی بتائیں گے اس کو تو پتا چل جائے گا پاکستان کی لڑکے ریڈی نہیں ہوتے اتنا بڑا سٹینڈ لینے کے لئے ان کے لئے بہت مشکل ہوگا اس وقت تو یہ ڈسیئن لینا یہ فور دیم اور کہ كانت کو سوٹر کے لئے بہت مشکل ہوگا شاید لگائی ان کے لئے جو گی لڑکو کی بھی ٹھیک ہے نا ہوتی ہے بندے کو یار مُنڈا نکلا آیا تھے That's totally not possible ان کو ایتنگ میرے ساتھ دو دن گزارنے کے بعد ہی فیل آجتا ہے اچھا ٹھیک ہے normal لڑکی ہی ہے Qualification کیا آپ کی اے لیولس کیا ہوو ہے اے لیولس میں نے دبائی سے ہی کیا تھا اے لیولس میں نے پاکستان سے کیا تھا اور وہاں پر اے لیولس کے بعد میں نے teورزم اور انٹیوری ڈیزائنگ میں اپنے ڈگری حاصل کیے تھے آپ کتنی ٹیلنٹیڈ ہیں ٹیلنٹیڈ سے سیادہ میں کالیفائیڈ ہوں مرد ہو عورت ہو ٹرانسجنڈر ہو کوئی بھی ہو دینی ٹوکر بیسک ایڈوکیشن اب آپ پروفیشنل ہی کیا کر رہی ہیں میں ایک سنگر ہوں اور میرا بھی بہت زر بردس گانا کملی آرہا ہے محسن عباس حیدر کے ساتھ وہ اس کی کوئی ہک لائنی گا کر سنا دیں ہماری آرڈینس کو ہاؤں ہی تا آنہی ہیں آہہہ دیفنیٹلی آب 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 آب! wire میں کون کون سے الفاض ہوں ان کو بتا نہیں وہ کیا کیا کہتے بہت پیاراھ ساؤںوت ہے اللہ تعالیٰ آپ کپپرسنیلٹی کا اور آپ کی الگست آپ کو نگے بہت habitat رہے چچیوی چچلہ میرے ران جنہ دا ہر ویلے چپ دا رہن دا نے منو بڑا تنگ کر دا ہم نے آپ کی زندگی کے جو چھپے ہوئے پہلو ہیں ان کو عمام کے سامنے رکھا ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو انسان جس قرب میں مبتلا ہوتا ہے وہ جس حالت جنگ میں اپنی ذات کے ساتھ جنگ لڑا ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا انہوں نے اگر سرجری کروا کر اپنے جینڈر کو تبدیل کیا ہے تو ان کو کوئی فیزیکل پین تھی ان کو کوئی مورل پین تھی جو تن لاغے سو من جانے جس کو جو تکلیف ہے جس کو جو دکھ ہے سکھ ہے قرب ہے خلوس ہے محبت ہے یہ وہی جانتا ہے دوسرا نہ جانے کوئی اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے ایڈیلی پاکستان اللہ حافظ